آپ تمام ناظرین کا ٹی نین ٹی وی نیوز میں خیر مقدم ہیں عبدالعزیز صدر ایم پی جے ریاست تلنگانہ نے آج محبوب نگر کے دورے کے موقع پر محبوب نگر ایم پی جے کے مخامی ذمہ داروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقید کے آباد ازاں ایک صحافتی اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایم پی جے خیام کا مقصد مظلوموں تک انصاف کی رسائی ہے اور بلا تفریخ مذہب و ملہ سب کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا ایم پی جے کا نسبل این ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایم پی جے نے علاہدہ ریاست تلنگانہ کے خیام کے لیے دیگر سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کے ساتھ شانہ بہ شانہ کام کیا ہیں اور اب علاہدہ ریاست کے خیام کے بعد یہاں کے محروم مظلوم تبخات کے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ وہ محبوب نگر میں تنظیمی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے آج محبوب نگر کا دورہ کیا ہے اس موقع پر اس صحافتی کانفریس میں شیخ سراج الدین صدر بخامی عبدالعزیز کرسپونڈنٹ گلوبل اسکول خالد نوید کے علاوہ دیگر ذمہ داران ایم پی جے موجود تھے آئے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں محمد عبدالعزیز اسٹیٹ پرسیڈنٹ مومنٹ فار پیس ان جس شیست تلنگانہ آپ سے مقاتل ہوں آج بڑی خوشی کی بات ہے محبوب نگر کا دورے کا پروگرام بنا اور خریب پانچ بجے میں یہاں پر پہنچ ہوئے اور جو بات اس دورے میں پیش نظر تھی ایک تو اسٹیوئنٹ کا ایک پروگرام ہے مغرب کے بعد اور کچھ یہاں کیاڈر میٹ کی جائے یم پی جے کے جو یہاں کے لوگ ہیں ان سے ملاقات کی جائے اور ساتھی ساتھ اگر وقت ہو تو پریس والوں کے ساتھ دیکھ جو سب ہو تو میں اس موقع پر چند باتیں اپنے طور پر رکھتا ہوں کہ دورے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر عوامی حقوق کے لئے جد جہد کرنے کی تحریک کو مستحکم کیا جائے اس کو بہت بنیاد سے اٹھایا جائے دوسرا یہ کہ اس عوامی جد جہد کے لئے تمام طبخات کو ساتھ لیا جائے رنگ نصر ذات پاک کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس سے کہیں آگے بھر کے کہ مظلوم کی مدد کی جائے محکوم کی مدد کی جائے اور جو غریب ہیں ان کی مدد کی جائے اس کام کے لئے دیگر اور طبخات کے ساتھ تعاون لیا جائے اور تعاون دیا جائے تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ مومنٹ فر پیس انجسس پورے تلنگانے کے اندر پرانے دس حضلہ میں بھی اور اب بنے ہوئے نئے حضلات کے اندر بھی مسلسل اور متواتر کوشش کر رہا ہے کہ جمہوریت کی اندر حقوق مانگنے سے نہیں ملتے ہیں بلکہ آواز اٹھانی پڑتی ہے بخول کسی شاعر کے کہ قوم کہتا ہے کہ حالات پہ تنقید نہ کر تجھ کو اظہار قیالات کا حق حاصل ہے دستوری طور پر ہم کو اور یہ حق کسی تاریخ کی خیرات نہیں تیرے اور میرے رفیقوں نے لہو دے دے کر ظلم کی خاک میں اس کا شجر بھویا تھا سال ہا سال کے بعد جو برگو سمر لائے آئے ہیں ہماری پوری تحریکی آزادی اس بات کی اوپر گواہ ہے کہ ہم نے اسی جد جہد کے ذریعے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کیا آج ایک بار پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لئے جد جہد کریں اور سڑکوں پر آئیں اگر حقوق نہیں ملتے ہیں چکا جام کریں اپنی آواز کو بلند کریں اور عوامی نمائندوں سے مطالبات کریں اور اسی طرح احتجاج کریں یہی وہ زبان ہے جو حکمران سمجھتا ہے اگر یہ زبان ہم استعمال نہیں کریں گے تو حکمران سو جاتا ہے اور اس کو پتا بھی نہیں چلتا کہ عوام کے کیا حالات ہیں اور عوام کس مشکل سے گزر رہی ہے چنانچہ آج محبنگر کا یہ دورہ بڑی حد تک کامیاب رہا کہ ہم نے یہاں پہ لوگوں سے ملاقاتیں کی تبادل خیال کیا اور انہیں بتایا کہ آپ یہاں کے سماجی اور معاشی اور معاشرتی مسائل کے سلسلے میں حکومت کو متوجہ کریں اور بہت ساری اسکیمات یہ ہیں جو ہماری ادم توجہ کی ویسے پھر سے واپس چلے جاتی ہیں اور کتنی ایسی اسکیمات ہیں جس میں درمیانی آدمی کامخا کمیشن وصول کرتا ہے شادی مبارک ہوں یا لکشمی کلیان منڈپ کی سکیم کیوں نہ ہوں درمیانی آدمی پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار روپے وصول کرتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سعیدائیں غریبوں کو مل رہی ہیں وہ درمیانی آدمی اس کو خطعی طور پر استعمال نہ کر سکے اس کے لئے حوامی شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح وقتاً فوقتاً دواخنوں کا جائزہ لیا جائے جہاں پر بہت ساری چیزیں اور بہت سارے آلات موجود نہیں ہیں ہم آواز اٹھائیں اور وزیر سہید کو ڈائریکٹر آف کو میڈیکل انہیلت کو متوجہ کریں کہ وہ اس کا انتظام کرے یہ ہمارا حق ہے اس لئے کہ جمہوریت کے اندر اگر آپ حق کو نہیں مانگے گے تو حق مجموعی طور پر ضائع ہو جاتا ہے اسی شعور بیداری کا نام مومنٹ پر پیس ان جسٹیس ہے جو سارے تلنگانے میں سن دوہزار پاس سے مسلسل اور متواتل جد جہد اور کام کر رہا ہے میں ہی اس بات کا تذکرہ کروں کہ آزادیہ ہنگ کی تحریک میں جس طرح بہت سارے لوگوں نے مل جل کر حصہ لیا تھا خود تلنگانہ تحریک کے اندر سارے ہی طبخات نے حصہ لیا تھا جس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی دلیت سب ہی لوگ شامل تھے اسی طرح بہت ساری تنظیمیں بھی تھی اور ان تنظیموں میں مومنٹ پر پیس ان جسٹیس بھی تھی جس نے بہت بڑے بڑے پروگرام کے نظام کالیج کے اندر جو پروگرام تھا جس میں ٹی آر ایس کے اس وقت کے سربرا شامل تھے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے تھے یہ جد و جہد اس بات کی علامت ہے کہ اگر جد و جہد نہیں کی جاتی تو تلنگانہ الگ نہیں ہوتا اور آج وقت آ گیا ہے کہ اگر آپ حق نہیں مانگیں گے تو پھر سمجھے یہ آپ کو حق نہیں ملے گا آج ایک بار پھر یہ جد و جہد کی ضرورت ہے اور اسی جد و جہد کیا دوسرا نام مومنٹ پر پیس ان جسٹیس ہے میں محمد عبدالعزیز آپ سے مخاطب تھا جو اسٹیٹ پرسیڈنٹ ہم ہیں مومنٹ پر پیس ان جسٹیس کا میرے دائیں جانب سراث صاحب ہیں جو یہاں کے ذمہ دار ہیں اور بسٹک آرگنائزر ہیں اور پھر میرے بائیں جانب میرے عزیز دوست ڈاکٹر عبدالقدیر ہیں جو اس اسکول کے سیکریٹی ان کرسپانڈنٹ بھی ہے آج ہمارے درمیان موجود ہیں میں ان دونوں کی یہاں موجودی کو بڑی خدر کی نظر سے دیکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں اہلیان محبوب نگر تک پہنچے گی اور جد جہد کا آغاز ہوگا